اگر آپ ہمارا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بازوں میں بیل ایک امیل نبال جیئے تاکہ آگے آنے والے تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آسکیں آج جو سبق ہے جماعت ہفتم مضمون اردو سبق نمبر بیس ایک مکڑا اور مکھی اس سبق کے سوال جواب آج ہم شروع کرنے والے ہیں سوال ایک جملے میں جواب لکھئے نمبر ایک خالہ مکڑی کتنے دن سے بھوکی تھی جواب خالہ مکڑی دو دن سے بھوکی تھی نمبر دو مکڑے کا گھر کہاں تھا جواب مکڑے کا گھر ایسی جگہ تھا جہاں روز درجن بھر موٹی تازی مکھیاں آتی تھی نمبر تین مکڑی نے کھانے کے لیے مکڑے سے کیا مانگا جواب مکڑی نے کھانے کے لیے مکڑے سے مکڑے سے مکھی کی ایک ٹانگ اور ایک سر مانگا نمبر چار مکڑی کی نظر میں مکھیاں کیسی ہیں جواب مکڑی کی نظر میں مکھیاں بے وقوف ہیں نمبر پانچ آخر میں مکھی کو پکڑنے کے لیے خالہ مکڑی نے کیا مشورہ دیا جواب آخر میں مکھی کو پکڑنے کے لیے خالہ مکڑی نے مکھی کی خوشامت کرنے کا مشورہ دیا نمبر چھے مکھی مکڑے کے جال میں کب فاسی جواب آخر میں جب مکڑے نے خوشامت کی تو مکھی مکڑے کے جال میں فاسی اگلا سوال مختصر جواب لکھئے نمبر ایک مکھی کی راہ میں کھڑے ہو کر مکڑے نے کیا کہا جواب مکھی کی راہ میں کھڑے ہو کر مکڑے نے کہا بی بی رانی اس راہ سے تمہارا ہر روز گزر ہوتا ہے لیکن میری کٹیا کی کبھی قسمت نہیں جاگی تم نے یہاں کبھی بھولے سے بھی قدم نہیں رکھا نمبر دو پہلی مرتبہ مکڑے کے بلانے پر مکھی اس کے گھر کیوں نہیں گئی جواب پہلی مرتبہ مکڑے کے بلانے پر مکھی اس کے گھر اس لیے نہیں گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جو اس کے گھر جاتا ہے وہ واپس نہیں لوڑتا نمبر تین مکڑے کی کٹیا کیسی تھی جواب مکڑے کی کٹیا باہر سے چھوٹی تھی لیکن اندر سے بہت خوبصورت تھی دروازے پر باریک پردے لٹکے ہوئے تھے دیواروں پر آئینے لگے ہوئے تھے نمبر چار مکھی کی تعریف میں مکڑے نے کیا کہا جواب مکھی کی تعریف میں مکڑے نے کہا تمہارے حسن کی تو تعریف نہیں ہو سکتی تمہاری آنکھیں ہیں یا ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیاں تمہارا سر اللہ نے کلغی سے سجایا ہے واہ واہ سبحان اللہ ہر شئے بہت پیاری ہے بہت ہی خوبصورت نمبر پانچ خوشامت کے متعلق خالہ مکڑی نے کیا کہا جواب خوشامت کے متعلق خالہ مکڑی نے کہا خوشامت سے جہاں میں سو کام نکلتے ہیں دنیا میں جسے دیکھو وہی خوشامت کا بندہ ہے یہ ہتیار آزما کر دیکھو ناکام نہیں رہو گے اگلا سوال خالی جگہ پور کیجئے نمبر ایک مجھ بڑیا کو تو بس مکھی کی ایک ڈیش ہی کافی ہے جواب ٹانگ نمبر دو نئے زمانے کی مکھیاں بڑی ڈیش ہو گئی ہیں جواب چالاک نمبر تین مکھیاں ڈیش پھر رہی ہیں اتراتی نمبر چار میری سہیلی ڈیش کے موٹے موٹے دانے لیے بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہیں جواب انار نمبر پانچ میرے گھر میں ڈیش بچھونے ہیں جواب نرم نمبر چھے دنیا میں جسے دیکھو وہی خوشامت کا ڈیش ہے جواب بندہ اگلا سوال کس نے کس سے کہا نمبر ایک کیا مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی خوش نہیں ہوئے جواب خالہ مکڑی نے مکڑے سے کہا نمبر دو میں بھی دو دن سے بھوکا ہوں مکڑے نے خالہ مکھی سے کہا نمبر تین میرا تمہارا کیا واسطہ ہے جواب مکھی نے مکڑے سے کہا نمبر چار انار مزیدار ہوگا مکڑے نے مکڑے سے کہا نمبر پانچ سچ کہتے ہو جواب مکھی نے مکڑے سے کہا اگلا سوال مناسب جوڑیاں لگائی گئے علف میں جوڑیاں دی گئی ہیں اور بے سے اس کی مناسب جوڑیاں لگائی گئی براہ راست جواب صحیح جواب لکھا گیا ہے کولم بے میں مہربانی ہوگی اگر آپ میری یہ درخواست قبول فرمائے اللہ جھوٹ نہ بلوائے مرنے کے بعد فقیر کے تھیلے سے لاکھوں روپیے نکلے کیا مجال جو وہ اپنے مالک کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے آپ ہی کو مبارک ہو یہ عیش و آرام میں اپنی محنت کی کمائی میں خوش ہوں نہ امید کیوں ہوتا ہے تجھے بھی کوئی نوکری ضرور ملے گی سبحان اللہ خدا نے کیسے خوبصورت جانور اس دنیا میں پیدا کیے ماشاء اللہ کتنا خوبصورت گھر بنایا ہے آپ نے خوش آمدید اس جلسہ تقسیم میں آپ کا استقبال ہے شکریہ آپ ہی کے تاؤن سے یہ کام پورا ہوا تو یہ تھا آج کا سبق امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ چینل پر نئے ہوتے چینل کے سبسکرائب کیجئے چلیے ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ